اعوذ باللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جلد کو قبل از وقت بڑھاپے کا شکار کر دینے والی عام حضائیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے چلیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں عمر میں اضافہ تو ایسا عمل ہے جس کو روکنا کسی کے لیے ممکن نہیں اور ہر گزرتے برس کے ساتھ بڑھاپے کی آثار قدرتی طور پر ہمارے چہرے کی جل پر نمائع ہوتے ہیں مگر آپ کی چند غزائی عادات اس قدرتی عمل کی رفتات تیز کر دیتی ہیں جس کی نتیجے میں جھوریاں قبل از وقت نمائع ہو جاتی ہیں عمر بڑھنے سے مرتب آثار کو روکنا ممکن نہیں مگر اس کو سوس ضرور کیا جا سکتا ہے اگر آپ عمر بڑھنے کے ساتھ اپنی جل کو صحت مند اور ہموار رکھنا چاہتے ہیں تو چند مقصود غزاؤں کے استعمال سے جس حد تک ممکن ہو گریز کریں زیادہ میٹھی اشیاں کھانے اور میٹھے مشروبات پینے سے جسم کے اندر ورم بڑھتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ زیادہ چینی کے استعمال سے جل کی عمر تیزی سے بڑھتی ہے جس کے نتیجے میں جھوریاں بن جاتی ہیں جبکہ جل خوشک اور کم لچکدار ہو جاتی ہے فاسٹ فوڈ کے لیے پروسیس کیے جانے والے گوشت مو کا ذائقہ تو اچھا گر دیتا ہے مگر وہ صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا پروسیس گوشت میں نمک کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جسے چہرہ پھول جاتا ہے جبکہ اس میں موجود نائٹریٹ سے ورم متحرک ہوتا ہے تلی ہوئی گزائیں بھی بہت مزیدار لگتی ہیں مگر وہ جل کے لیے تو بہت حکم ثابت ہوتی ہیں جب ان حضاؤں کو گرم تیل میں تلا جاتا ہے تو ایسے نقصان دے مراقبات خارج ہوتے ہیں جو نہ صرف جل کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ جل کی لچک کو بھی متاثر کرتے ہیں چپس پیسٹریز فیر ڈبر روٹی اور ایسی ہی متعدد بیکری کی مصنوعات میں کاربو ہیڈریٹس کو بہت زیادہ پروسیس کر کے استعمال کیا جاتا ہے یہ مصنوعات جسم میں ورم کو بڑھاتی ہیں جبکہ ان میں صحت کے لیے مفید غزائی اجزاء نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جس سے جل کی لچک اور صحت متاثر ہوتی ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی